اسلام علیکم ناظرین اور سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہم جس لیکچر کی سیریز کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بائیو انفرمیٹکس موسٹی لوگ جو ہے بائیو انفرمیٹکس کے بارے میں جانتی ہوں گے جو کہ سٹوڈنٹس ہیں بیالیگر سائنسز کے وہ بی ایس لیول پہ ہو یا ایم ایس یا پی ای ڈی لیول پہ ہو تو ان کو بائیو انفرمیٹکس کے انڈرڈکشن سے جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہوگا تو میں تھوڑا سا آپ کو پہلے انڈرڈکشن دیتا ہوں بائیو انفرمیٹکس ہے کیا بائیو انفرمیٹکس جو ہے وہ ایچ ای سی کے مطابق بھی اور ویسے بھی all over the world جو ہے 21st century کا ایک سب سے اہم سبجیکٹ ہے اس کو آپ رسرچ میں ہم یوز کریں تو اس کے بہت سے جو ہے وہ آگے رسرچ آرٹیکلز ہیں یا رسرچ کی جو different problems ان کو solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے بائیو انفرمیٹکس ہے کیا بائیو انفرمیٹکس جو ہے اس کو ہم یوں define کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے کہیں اور بکش definition پڑھی ہوئی ہے لیکن ان کو اس definition پڑھی چل نہیں پا رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی بائیو انفرمیٹکس جو ہے وہ application of computer knowledge ہے یا computer tools on biological data اب biological data میں کیا چیز آتی ہے اور computer کی کون سی چیز آتی ہے ہم دوسرے الفاظ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک normal person کے لیے کہ it is a marriage between computer science and biology اب computer science کے کون سی چیزیں آتی ہیں computer science ہے different اس کے پروگرامز ہیں software's ہیں جن سے tools بنائے جاتے ہیں اب وہ جو tools ہیں اس کے application ہوتی ہیں biology جو data ہے اس کی problem کو solve کرنے میں اب biology کے databases کون کون سی ہوتی ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بائیو مائلیکیولز ہیں جیسے DNA ہے RNA ہے پروٹین ہے کاربوہریٹس ہے گلوکوز ہے یا different قسم کی drugs بنانا ہوتا ہے ان تمام کو بائیو انفرمیٹکس جو ہے وہ deal کرتا ہے تو ہم جو آپ کے پاس جو ابھی series start کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے databases کے بارے میں کہ بائیو مائلیکس میں کہیں بھی پڑھ جائے تو سب سے پہلے databases کی بات کی جاتی ہے تو بائیو مائلیکس میں بہت سی databases ہیں اب databases ہے کیا databases we can say that کہ یہ ایک فورم ہے جہاں پہ تمام کی تمام tools available ہوتے ہیں کسی حاصل function کو perform کرنے کے لیے جیسے جس کی سب سے بڑی example ہے NCBI دوسری example ہے اس کی embl دوسری example اس کی دی ڈی بی جے اب NCBI کیا ہے دی ڈی بی جے کیا ہے اور embl کیا ہے ان کے اوپر جو ہم فردر اپنے جو lectures ہوں آگے ہم کو start کریں گے لیکن آج سب سے پہلے ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے NCBI National Center for Biotechnology Information جو کہ National Institute of Health کا سب سے بڑا جو ہے database ہے اور اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں mega database تو آج کا جو ہمارا first lecture ہے جس کا ایک first part ہوگا وہ ہم NCBI کے اوپر بولیں گے NCBI ہے کیا اس کے پیج کے پر کون کون سے ایسے ٹولز ہیں جس کو ہم یوز کر کے جو ڈیفرنٹ قسم کی پرولیمز ہم کو سالف کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم فردر جو ہے وہ اس میں جو نیکلوٹائیڈز ہیں یا اس میں جنوم ہے یا جین ہے ان کے پر فردر ہم جو ہے آگے کے لیکچر دیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ نے بتایا تھا کہ بائیو فرمیٹکس نے اس کے سب سے ایپورنٹ چیز ہے ہوا ہے ڈیٹا بیسز اب ڈیٹا بیسز جب ہم نے بات کی تھی تو اس ڈیٹا بیسز میں نے بتایا تھا انسی بی آئی کے بارے میں ایم بیل کے بارے میں یا ڈیڈی بی جے کے بارے میں تو تھوڑا سیل کی انڈوڈکشن کے جو انسی بی کیا ہے ایمبل کیا ہے یا ڈیڈی بی جے کیا ہے انسی بی کا جو ایپلیویشن ہوا ہے نیشنل سنٹر فار بائیو ٹکنالوجی انفرمیشن جو سیکنڈ ڈیٹا بیسز ہے وہ ہے یورپیان ملکر بیالوجی لیڈ باٹری جو ایمبل بولتے ہیں جو تھرڈ بان ہے وہ ہے ڈیلیویشن ڈیٹا بینک آف جیپان تو یہ تین بڑی میگا ڈیٹا بیسز ہیں جو پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی سوڈنٹ جو ہے وہ اس ڈیٹا بیسز سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس میں سے کوئی ایک ڈیٹا بیسز آپ اگڑ لیں ٹھیک ہے اس کے پاس یورپیان ملکی دیٹا ہے وہ سارا ایمبل میں ہے اور اس کے پاس جتنے بھی ایشن ڈیٹا جو ہے وہ جو پان کی ڈیٹا بیسز میں ہے تو ہم اگر میں آپ کو رکمنڈ کروں تو سب سے اپورٹن چیز یہ ہی ہے کہ آپ انسی بیائی کا جو جتنا بھی نولوج ہے یا جتنے بھی اس کے ٹولز ہیں اس کے اوپر آپ کو گریپ ہونے چاہیے جو آپ کو آپ کے کورس میں بھی جو ہے وہ ہلپل ہوگی اور آپ کی ریسرچ میں بھی ہلپل ہوگی یہ ہے جی انسی بیائی کا جو ہومپیج جب بھی آپ جو ہے وہ انسی بیائی کو یوز کریں تو اس کا جو یو آرل ہے یا جس کو آپ ویب اڈریس کہتے ہو ہے انسی بیائی ڈاٹ این ایل ای ای ڈاٹ ڈاٹ جی او ہی تو یہ اس کو یا رکھے گا رائٹ ڈون کر لیں کہ جب بھی آپ نے کسی بھی بروزر سے اس کو اپن کرنا ہے تو اس کا یہ یو آرل لکھیں جب آپ یو آرل لکھیں گے تو آپ لوگ ڈیٹ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں انسی بیائی کا ہومپیج اور ہم اس پیج کے اوپر دیکھیں تو اب بھی جو بیسک انفرمیشن نظر آ رہی ہے تو اس سارے پہ دیکھیں اس میں ہومپی ہے پھر ایک رسورس لسٹ ہے پھر آل ارسورسیز ہیں پھر آگے ہمارے پاس کیمیکل یا بائیسیز ہیں پھر ڈیٹا یا سوٹ پیرز ہیں یا ڈی این ای آر این ای کریڈیٹیڈ چیزیں ہیں پورٹین کی ڈومینز اس کے سٹرکچر کے بارے میں انفرمیشن ہے جین اور ان کے ایکسپریشن کی ڈیٹیل ہے پھر اس میں نیچے جنیٹکس اور میڈیسن کے بارے میں ہیں پھر جنوم اور اس کے میپنگ ہے اور لاسٹ پہ سب سے امپورنٹ جہا ہے ہمالوجی اور اس سر پہ آجے کچھ اور سورسز بھی اس میں اویلیبل ہیں پھر دیکھیں تمہارے پاس ہے جو پپلر سورسز جو ہے جو اس کی انٹر فیکسہ لنک ہوتی ہیں وہ پامیڈ ہے بک شیلف ہے پامیڈ سینٹرل ہے بلاسٹ ہے نیگلوٹائیڈ ہے جنوم ہے ایسن پی ہے جین ہے یا پروٹین یا پپ کیم ہے جہاں سے ڈیفرنٹ کیمیکل آپ جو ایکس کر سکتے ہیں تو ان تمام جو چیزیں ایر اپس ہم نے ایکسپین کی ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی نولوج چاہیے یا ان کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹا آپ رٹیو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈسیوے کو یوز کر سکتے ہیں اس میں سب سے امپورنٹ چیز کیا ہے اس کے ہوم پیج کے اوپر جو میں آج کے لیکچر میں ڈسکس کروں گا وہ یہاں پہ لکھا ہے آر ڈیٹا بیسیز اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آر ڈیٹا بیسیز جب ہم اس کے ا اوپر جو ایرو ہے اس کو کلک کریں گے تو ہم آر پاس اس کے جتنی بھی سب ڈیٹا بیسیز ہیں یا جتنے بھی اس کے فنکشنز ہیں جو کہ بائے مالک کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ آویلیبل ہے میں ان میں سے جب بھی کسی بھی سٹوڈن کو بدابتا ہوں اسرچ کے لیے یا اس کے کورس کے لیے تو پانچ چیزیں بہت ایپورٹنٹ ہیں اس پیج کے اوپر یا ان جو ہے آج ڈیٹا بیسیز کے اندر سب سے ایپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے نیکلوڈائٹ اگر آپ آپ اس کو سکرول ڈون کریں تو یہ الفہ بیٹکلی لکھی ہوئے ہیں اگر آپ لوگ اس کو نیچے کرتے جائیں تو ہم دیکھیں گے اینڈ اوپر آکے آپ کو ملے گا نیکلوڈائٹ نیکلوڈائٹ جو ہے اس کا مطلب گیا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈی ایل نی آر نی یا اس کے ریٹڈ کوئی بھی جین اس کا سیکونس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو نیکلوڈائٹ آپ یہاں پر سیٹ کریں گے اور اس جین کو اس سرچ بار میں لکھیں گے تو ہم اس جین تک چلے جائیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ اسی پیج کے اوپر جو امورنٹ چیز ہے وہ ہے پروٹین آپ کسی بھی پروٹین کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں اس کے سیکونس ہے اس کی ڈیٹیل ہے کس پبلکیشن میں وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ پروٹین کو آپ یہاں سے سیکٹ کر لیں گے اور یہاں اس پروٹین کا نام لکھیں گے سرچ میں تو اب آسانی کے ساتھ پروٹین کے جو ہے اس کی ڈیٹیل پر چلے جائیں گے جو تھرڈ وال اس میں ہے وہ ہے جینوم جو سب سے امورنٹ ہے جینوم کسی بھی ارگانزم کا ہو مائیکروب کا ہو پلان یا اینیمل کا ہو تو آپ کو کمپلیٹ جنوم یہاں سے مل سکتا ہے اگر آکھر پاس اچھا سسٹم ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے آپ جنوم یہاں پر سیکٹ کریں گے اور اس سرچ بار میں جا کے جنوم اس ارگانزم کا نام لکھیں گے وہ آپ آسانی کے ساتھ جو آپ اس کا جنوم دیکھ لیں گے فورتھ وان جو اس میں چیز ہے وہ ہے جین اور ہم یہاں سے جین کو سیکٹ کریں اور اس کے بعد جین کا نام لکھیں اس جین کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے اس کا سیکونس جہاں اس کے بارے میں جتنی بھی افارمیشن ہے وہ ہمیں یہاں سے ملے جائے گی لاشت وان جو ہے اسی جو اس کا ہوم پیج ہے اینسی بائی کا اس کے لیے سب سے اپورڈنٹ چیز جو جس میں لاشت پر رکھا ہو ہے پاپ میٹ جانب پاپ میٹ کی بال کریں جیسے کہ پاپ میٹ کے بارے میں کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کچھ کو نہیں ہے تو پاپ میٹ او سیڈاٹ پبلیکیشن ان میڈیسن تو آپ یہاں پہ پبلیکیشن ان میڈیسن کو سیکٹ کریں اور سرچ بار میں کسی بھی پبلیکیشن یا کسی بھی سرچ کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھے تو آپ اس پبلیکیشن پر ڈیک چلے جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو میں نے تھوڑا سی اس پین کی ہیں یہ ساری ساری جو ہے انسی بیئی کی پیج کے اوپر آویلیبل ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے یا ان ڈیٹیل جو ہے آپ اس کی انفرمیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ انسی بیئی پیج کو اوپن کریں اور یہاں پہ جو ہے وہ آئرے کو کلک کر کے اس کی تمام چیزوں کو سیلیکٹ کر کے یا سرچ بارے میں اس کو لکھیں اور آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ابھی جو آپ کا ہمارا فرسٹ لیکچر تھ وہ آج یہی پہ حکم ہوتا ہے جس میں ہم نے نسی بیئی کا ہوم پیج دیکھا ہے تو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا وہ اس کو جو سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا بیس یہ سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے نیکلیوٹائٹ جو کہ ہمیں لنک کرے گا نسی بیئی کا جو سب ڈیٹا بیس ہے جن بینک اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم کریں گے تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کو نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن بینک سے آپ ڈیٹا کیسے کر سکتے ہیں وہ ڈیٹا کسی جین کا ہو سکتا ہے وہ ڈیٹا کسی پروٹین کا ہو سکتا ہے وہ ڈیٹا کوئی بھی نیکلوٹائٹ ہو سکتا ہے تو ہم نیکس لیکچر میں آگا بتائیں گے جن بینک کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے پڑ سکتے ہیں اور وہاں سے ڈیٹا کیسے دے سکتے ہیں ناظرین اور سامین آپ اگر بائی فرومیڈکس کے جو لیکچر جو ہم سیریز سٹارٹ کی ہے اگر اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن یا اس کے بارے میں مکمل لیکچر سنونا چاہ رہے ہیں تو میرا چینل جس کا نام ہے ڈاکٹر محمد نوید اس کو سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجے گا اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئی 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 ہے تو کمنٹس میں آ کر اس کو لکھیں میں ریپلائی کروں گا آپ کو اقارڈنگ ٹوئیور کوئی کروں گا موسیقی